سپریم کورٹ میں مبین آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات مکمل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے مختصر حکم نامہ جاری کریں گے معذرت سے کہتا ہوں حکومت نے جسٹس کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی بہت ہو گیا آپ عدالت کے انتظامی امور میں مداخلت نہ کریں حکومت کسی جسٹس کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی سمات شروع ہوتے ہی ایٹورنی جنرل نے لارجر بینچ میں چیف جسٹس کے شمولیت پر اعتراض اٹھایا تھا اہم خبر آپ تک پہنچائیں کہ حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں شامل نہیں کر سکتی چیف جسٹس آف پاکستان کے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات مکمل کر لی گئی ہے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائنے زیگم نکوی سے جی زیگم بتائیے گا عدالتی کارروائی کا حوال جی بلکل چیف جسٹس آف پاکستان کے سبراہی بے یہ پانچ رکنی لاجر ویلچ نے آڈیو لیس کے حوالے سے جو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج ہی یہ فیصلہ سنائے دیں گے اور ابوری حکم نمو ہوگا جو ہی آج یہ کیس کی سمات شروع ہوئی تو اٹارن جنرل آف پاکستان کی جانب سے چیف جسٹس کی بینچ میں شکولیت پر اطلاع کیا گیا ہے اور اٹارن جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اطلاع کی توجہ شکھ چھے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا ہے کہ کمیشن کے لیے جیت کی نامزدگی کا فورم چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہ ضروری نہیں کہ چیف جسٹس کو کمیشن میں نامزد کریں نہ ہی چیف جسٹس وفاقی حکومت کی چائز کے پابند ہیں مجھے وفاقی حکومت کے ادایت ہیں یہ کہنا تھا اٹارن جنرل آف پاکستان کا اور معاملے کی وضاحت دی جا سکتی ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت عدلیہ کے معاملات میں کواٹرز کا خیال کرے انکواری کمیشن میں حکومت نے خود ججز تجویز کیے اس سے پہلے تین نوٹسکیشن میں حکومت نے ججز تجویز کیے جنہیں بعد میں واپس لیا گیا اس پر اٹارن جنرل آف پاکستان یہ کہا کہ ایکٹ 2017 کو چیلنج نہیں کیا گیا جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ 1956 ایکٹ آئین کے اطرام کی بات کرتا ہے جسٹس اس نقطے پر بعد میں آئیں گے اور چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ معذرت سے کہتا ہوں حکومت نے ججز کے درمیان اقتلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کمیشن میں نامزدگی کے لیے مشاورت بھی نہیں کی گئی اور جس پر اٹارن جنرل نے یہ کہا کہ حکومت نے عدلیہ میں تقسیم کی کوشش نہیں کی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے اگر نہیں کی تو بھی ایسا ہی ہوا ہے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدلیہ اصلاحات بلکس کے مشورے سے لائے گیا حکومت نے فیملی سمیت ہر مقدمہ ہی کمیٹری کو بجوا دیا ہے عدلیہ جو ہے وہ اس میں دراندار نے ڈالنے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ فل کورڈ کی صدا خود عدلیہ اصلاحات بلکس کے خلاف ہے قانون خود کہتا ہے 183 کے مقدمات پانچ رکنی بینچ سنے گا اگر لارجر بینچ نے اپیل سنی ہو تو ججز کی دستیاب نہیں ہوں گے اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آٹھ رکنی بینچ بنانے کی یہی وجہ ہے اور اس پر چیف جسٹس نے استفسار بھی کیا کہ ہمارے انتظامی امور میں مداخلت کریں گے تو کیسے ریلیف ملے گا عدلیہ اصلاحات بل پر اتراز دور کر دیں گے اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اتراز دور کریں گے کس نے روکا ہے اتراز دور ہو گئے تو شاید ریلیف بھی مل جائے گا اور چیف جسٹس نے تیرن جنرل کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ تیرن جنرل آپ نفیس آدمی ہیں اور آپ کا اور حکومت کا احترام کرتے ہیں اب شدت سے سم کو احساس ہو رہا ہے کہ اداروں کا احترام ضروری ہے اور سماعت کے دوران نو مئی کے واقعات کا بھی تذکرہ ہوا چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ نو مئی کے واقعات کا فائدہ عدلیہ کو ہوا ہے عدلیہ کو فائدہ ایسے ہوا ہے کہ ہمارے خلاف ہونے والی بیان بازی رک گئی ہے اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور آج ہی چیف جسٹس پاکستان اس سوالے سے انہوں نے ریمارس دیئے کہ اس کا عبوری حکم نامہ جاری کیا جائے گا بہت شکریہ جاگم